یہ آپ کو اتنی زیادہ ایکسپینسیو اور وہ بھی جا کر وہاں پر سکتا ہے اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیکٹو مائی چینل آج آپ کے لیے بڑی زبدیس میں ریسیپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بنانا نٹ بریڈ اور یہ یہاں پر بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے سپیشلی سٹار بکس کی بنانا نٹ پریڈ وہ بہت پاپولار ہے بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن اب بہت سے لوگوں نے سٹار بکس کا بائی کارٹ کر دیا نہیں جا رہے ہیں تو دلی دل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کی کوئی ایک سپیشل چیز ہے جو بہت زیادہ پسند ہے لیکن اب وہ نہیں لے سکتے تو اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی وہ جو سپیشل بنانا نٹ پریڈ ہے سٹار بکس کی اس کو مس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہی کی جو کاپی کیٹ جو ریسپی ہے وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس لئے خوش ہو جائیں کیونکہ آپ کو اتنی زیادہ ایکسپینسیو اور وہ بھی جا کر وہاں پر صرف ایک سٹائیس آپ نے لینا ہے اتنا مہنگا اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پیسے بچائیں گھر پہ بنائیں اور ساف ستری آپ خود بنائیں گھر پہ اور انجوئے کریں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بنانا نٹ پریڈ اچھا جی سب سے پہلے جو ہے اس کے آپ انگریڈینٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں اور اس کے لئے آپ نے میجرنگ کپس یوز کرنے ہیں اندازے سے چیزیں نہیں ڈال لیں ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے براؤن شوگر جو ہے ہاف کپ اور میک شور کرنا ہے کہ اس میں صرف براؤن شوگر ہی یوز ہوگا کیونکہ اس کا کلر وائٹ بریڈ آپ نے جو لوگ تو کھاتے ہیں یا جنہیں پسند ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اس پریڈ کا کلر جو ہے وہ براؤن ہوتا ہے تو اس لئے اس میں مس جو ہے براؤن شوگر ہی یوز کرنا ہے آدھا کپ اس کے ساتھ میں نے جی اخروٹ والنٹس لے لیے ہیں ایک کپ اور ان کو میں نے رفلی جو ہے وہ اچھا سا چاپ کر لیا ہے بہت باریک نہیں کرنا یوں ایسے رکھنا ہے اس کے ساتھ جی اس کے لئے اس میں جائے گا ڈیڑھ کپ میدہ ساتھ اس کے اندر جائے گا ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمک اور ون ٹی سپون جو ہے اس کے اندر جائے گا بیکنگ سوڈا میں بیکنگ پاورڈر نہیں کہہ رہی ہوں بیکنگ سوڈا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا آدھا کپ آئل اور ٹو ایکس اور تھری بانانا اور ساتھ جو ہے ونیلہ ایکسٹریک جو ہوتا ہے اس کی ایک ٹی سپون جائے گی نانہ ہے آپ نے رائپ ہوئے ہوئے خوب اچھی طرح جو ہوں گے نا وہ لینے ہیں کیونکہ اس کے بانانا بریڈ کے اندر جو بہت رائپ جو ہوتے ہیں باناناز وہی ہوتے ہیں میرے پاس جب باناناز کافی دن پڑے رہتے ہیں اور اس میں سے چند ہوتے ہیں نا ایک دو تین آخری پیس رہ جاتے ہیں جو وہ بلکل ایسے بہت زیادہ رائپ ہو جاتے ہیں یوں ایسے تو انہیں کوئی بھی نہیں کھاتا تو ویسٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی بانانا بریڈ بنا لیں تو آپ کو اچھی طرح رائپ کی ہوئے باناناز چاہیے ہوں گے چھوٹے چھوٹے اگر سائز کی ہیں تو آپ چار بھی لے سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے اس کے اندر جتنے اس کے ویٹ انگریڈینٹس ہیں وہ الگ سے مکس کر لیں گے اور ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ الگ سے جو ہیں ان کو مکس کر لیں گے باناناز جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے فوک کے ساتھ میکی ماما وہ میکی ہے میشیں فیان fading باتsych اور خوηدے کے ساتھ وہکرہ بعملات دوہ میچ پہ اچھا یہ بنانا جو ہے یہ میں نے میش کر لیا ہے اب اس کے اندر سارے جو انگریجنٹ سے یہ ڈال دیں گے اسی کے اندر جو ہے میں ڈال دوں گی آئل اور ساتھ اس کے اندر چلی جائے گی شوگر آدھا کپ ساتھ ہی اس کے اندر چلی جائیں گے 2 ایڈگز یہ در سے فورت ہے اس کو بیٹ کرے چل یہ بھی اس کے اندر چلے گے اب ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ جس کے اندر شوگر اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی سی بلینڈ ہو جائیں اور ساتھ ہی یہاں پر اس کے اندر آئٹ کر دینا ہے بنیلا ایکسٹرک یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے ان کو خوب اچھی طرح سے کمبائن کر لیں گے اور پھر چلیں گے اپنے نیک سٹیپ کی طرف یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی زبردست جو ہے یہ بلینڈ ہو گئی اچھی سی اور اب کیا کریں گے کہ جتنے ڈرائ انگریڈینٹس ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کر لیں گے مکس تاکہ اچھے سے یہ ہمارے بیٹر کے اندر جو ہے مکس ہو سکے ڈائریکٹ میں اندر ڈال سکتے ہیں بس اس کا مقصد تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر یہ جو ہوتے ہیں لنپس بغیرہ بنے ہوئے یا کچھ اس طرح کی کفالتو چیز ہے تو وہ نکل جاتی ہے ادروائز اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بیکنگ پاو سوڈا بھی چلا گیا اندر اور نمک بھی چلا گیا اندر یہ اتنا ایزی اور اتنی جلدی بن جانے والا ایک بریڈ ہے نا اور یہ بڑی پساند ہوتی ہے بچوں کو اس کے اندر ڈیفرنٹ ویریشنز آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر والنٹس ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اندر چاکلٹ چپ بھی ڈال سکتے ہیں اور ریزنز یعنی کہ کشمش بھی ڈال سکتے ہیں تینوں بھی ڈال سکتے ہیں کٹھے یہ دیکھیں اب یہ اپنے بیٹر کے اندر ہم مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فول کریں گے اوور مکسنگ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں بس اچھا سا یہ فولد ہو جائے گا تو یہ اناف ہے یہ اب آہستہ آہستہ آپ نے بیٹر میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح سے فول کر لیں گے اور پھر ہم کر لیں گے اپنا نیکس ٹپ یہ دیکھیں یہ اچھا سا میں نے اس کے اندر میدہ وگرہ فول کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈال لیں گے والنٹس تھوڑے سے میں اس کے اوپر بچا لوں گی کیونکہ میں نے اس کی ٹاپنگز میں بھی ڈال لیں گے ہلتی ہاتھ سے اس کو فول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اور بس یہ ہو گیا ڈن اچھا پین میں نے آلریڈی جو ہے وہ گریز کر لیا ہے اس کے نیچے اگر آپ نے پیپر لگانا ہے بٹر پیپر یا پارچمنٹ پیپر لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں بیکنگ پیپر میں نے نہیں لگانا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں سے آرام سے نکل آگتا ہے اور اون جو ہے میں نے آلریڈی جو ہے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے آن کر دیا تھا اون جو ہے جب بھی کوئی بیکنگ کریں آپ کچھ بھی بیک کریں چاہے بریڈ بنائیں پیزا بنائیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز بنائیں میک شور کیا کریں کہ آپ کا جو اون ہے وہ تھرٹی منٹ پہلے آپ آن کر دیں کہ وہ اچھا سا جو ہے وہ گھرم ہو جائے یہ دیکھیں یہ بہت زبردستہ اس کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اس کو ایک دو بار ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے سارے ببلز نکل جائیں اور اس کی ٹاپ میں چلے جائیں گے یہ سارے نٹس آپ کی مرضی ہے آپ جتنے مرضی اس کے اوپر ڈالیں اپنے بسند کے نٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب بلکل ریڈی ہے اب اس کو میں ڈال دوں گی اون میں اور فورٹی منٹس کے بعد میں اس کو چیک کروں گی چالیس منٹ کے بعد اس کو مست چیک کر لینے اگر یہ اوپر سے اچھی سی براؤن ہو گئی ہے اور آپ ٹوٹ پک اس میں انسرٹ کریں فورٹی منٹس کے بعد اوپر کلر تو آپ کو اچھا سا بیک نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ کا ٹوٹ پک جو ہے وہ کلین نہیں نکلتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں کہ اس کے اوپر الومینم فائل لگا کر اور اس کو مزید پانچ سے دس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ اوپر سے ایکسٹرا براؤن نہیں ہوگی لیکن اندر سے جو ہے یہ گک ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ اس کو ففٹی سے سکسٹی منٹس رکھتے ہیں آپ کے اون پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اس کو آپ نے فورٹی منٹس کے بعد جو ہے وہ ضرور چیک کرنا ہے زیادہ تر فورٹی منٹس کے بعد جو ہے یہ ہو جاتی ہے تو اب اس کو رکھیں گے اون میں اور چیک کریں گے فورٹی منٹس کے بعد یہ دیکھیں جی کتنی زبردست جو ہے یہ بریڈ بیک ہوئی ہے اور مجھے پورا ایک گھنٹہ لگا ہے ایکسٹ سکسٹی منٹس میں جو ہے یہ بیک ہوئی ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہے اس کا اب میں ویٹ کروں گی اتنا کہ یہ ذرا روم ٹیمپریچر میں آجائے تو پھر اس کو نکالیں گے اس پین میں سے یہ دیکھیں جی کتری زبردست بنانا بریڈ جو ہے وہ ہو گئی ہے ریڈی اور آپ کی مرضی ہے اسے چاہے گرم کھائیں تھنڈا کھائیں کیسے کھائیں میرے بچے تو کود رہے ہیں آگے پیچھے ان سے صبر نہیں ہو رہا اس لیے میں جو ابھی اس کو جو ہے سرف کر دوں گی بچوں کو کیونکہ انہیں لگی گیا بھوک اور وہ چکر پہ چکر لگا رہے ہیں کہ ممہ بنانا بریڈ بنانا بریڈ تو دیکھیں جیے کتنی اچھی اور اتنی سوفٹ یہ ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی میرے کچھن میں جو ہے اس کی خوشبین خیالی ہوئی ہے اچھا ٹرائے کرتے ہیں کہ ہماری بریڈ بنی کیسی ہے یقین مانے اتنے مزے کی بنی ہے اور اتنی سوفٹ ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب میں آپ کو ابھی بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنی اچھی بنی ہے میٹھا جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے لائک اگر آپ ہلکا میٹھا کھاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ میں نے آدھا کپ چینی ڈالی تھی اور بلکل پرفیکٹ ہے بلکل تیز نہیں لگ رہے اگر آپ میٹھا تیز کھاتے ہیں تو آدھے کپ کی بجائے آپ ایک کپ جو ہے پورا چینی کا ڈال لیں تو میرے حال میں وہ اناف ہوگا میرے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ بہت ہلکا میٹھا مجھے پسند ہے بہت زبردست بنی ہے اور بہت ہی فریش اور سافٹ ہے اور میرے کچن میں اس وقت اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے مطلب بچوں میں بھی اتنی بے چینی ہوئی ہے نا خوشبو اس کی سونک ہے کہ ماما بریٹ ریڈی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور ویسے ان کے لیے پیزا بھی ریڈی ہو رہا ہے تو یہ تھی جی ریسیپی آج بنانا بریٹ کی آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے آپ نے ٹرائے کی ہے یا نہیں کی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ریسیپیز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کامنٹ کیا کریں بتایا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں یقین جانے بلکل بھیل نہیں آتا ہے بلکل فری ہے روزی پیدا کیا کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی